نیچرال بریڈنگ فارمولا فار بارڈز ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ اسلام علیکم دوستو میں ہوں عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یو بارڈ ٹی وی کا اپسوڈ نمبر ساتھ جس میں میں آج لائے ہوں بہتی آسان اور سستا سا بریڈنگ فارمولا جو آپ کے بارڈز کے بریڈنگ سیزن دو آزار بیس میں بہتی زیادہ کام آنے والا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ انہیں ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے ساب سے پہلے کیونکہ بہت سے نئے شکین حضرات سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بریڈنگ فارمولا بتائیں جس سے ہمارے بارڈ اچھی بریڈ کر سکیں بہت سے لوگ بریڈنگ فارمولے استعمال کر رہے ہیں مگر ان میں سے کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ کام بھی نہیں کرتے مگر آج میں آپ کو ایسا نیچرال بریڈنگ فارمولا بتاؤں گا جس سے بنانا بہتی آسان ہے اور بہتی سستے میں بن جاتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے یہ میرا خود کا عزمودہ بریڈنگ فارمولا ہے اور یہ بہتی بہترین کام کرتا ہے یہ بارڈ لوور کے لیے میری طرف سے گیفٹ بریڈنگ فارمولا ہے اور وہ لوگ جو اس بات سے پریشان ہے کہ ان کے بارڈ بریڈ نہیں کر رہے انہوں نے کئی کئی ماہ بارڈ رکھے ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ ان سے بریڈ نہیں لے پاتے تو یہ لوگ میرے اس بریڈنگ فارمولے کو استعمال کریں انشاءاللہ وہ اپنے بارڈ سے بہتی اچھی بریڈ لے پائیں گے اس نیچرارل بریڈنگ فارمولے کو بنانے کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں ان کے نام نوٹ کر لیں ایک عدد انڈا دیسی ہو تو بہتر ہے اگر فارمی ملے تو تب بھی ٹھیک ہے دو عدد بریڈز جو کہ خوشک ہونی چاہیے سمندری جھاگ جسے کٹل فیش کہا جاتا ہے آدھا چائے کا چمچ تلوں کا تیل ایک چمچ زیتون کا تیل ایک چمچ ایویان کیپسول چار سو ایم جی ہے تو تین عدد چھ سو ایم جی ہے تو دو عدد ہونے چاہیے بنانے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے انڈے کو اچھی طرح بوائل کر لینا ہے تاکہ یہ سخت ہو جائے پھر آپ نے بریڈ کو چورا چورا کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے اب انڈے کو صاف کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ نے انڈے کے چھلکے کو بھی باریک پیس کر کے اس میں مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تلوں کا تیل اور زیتون کا تیل ایک ایک چمچ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو خوب مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایوین کیپسول اگر چار سو ایم جی ہے تو تین عدد اور اگر چھ سو ایم جی ہیں تو دو عدد لے کر اس کا لیکویڈ اس میں ڈال دینا ہے کٹل فش کا آدھا چمچ وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس سارے مواد کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ نے اس کو ڈالنا کیسے ہے آپ نے یہ بریڈنگ فرمولا صبح کے وقت سب سے پہلے اپنے بارڈز کو ڈالنا ہے جب وہ بھوکے ہوں گے تو وہ یہ سارے کا سارا کھا لیں گے اس کے بعد آپ نے نارمل دانا پانی ڈالنا ہے اس کو دینے سے آپ کے بارڈز میں انرجی آئے گی اور ان کے جو ایشو تھے بریڈ نہ کرنے کے وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے اور وہ اچھی طرح بریڈ کر پائیں گے آپ نے یہ فرمولا اپنے بارڈز کو ہفتے میں دو سے تین دن استعمال کرانا ہے اور تب تک استعمال کرانا ہے جب تک وہ پہلا ایک لے نہیں کر دیتے اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمولا روک دینا ہے یہ میرا خود کا عزمودہ فرمولا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرتا ہے آپ بھی اپنے بارڈز کو یہ فرمولا استعمال کرائیں انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا یہ تو تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن کہ آپ اپنے بارڈز کے لئے بریڈنگ فرمولا کیسے تیار کر سکتے ہیں جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ وارک کرے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے بارڈز کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ